ہمارے خاص کارکرم پرنسٹی تری سکسٹی میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں خبروں کی بیوروکریسی میں دخل اندازی سے پریشان ہو کر مکہ منطری اشوگ گہلود کے قریبی اور صوبے کے ہیل منطری اشوگ چاندنا نے استیفے کی پیشکش کی ہے چاندنا نے ٹویٹ کر مکہ منطری اشوگ گہلود سے استیفے کی پیشکش کی چاندنا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مکہ منطری سے نوروت کیا اور منطری پد کو جرالتہ بھرا بتایا اور پد سے مکت کرانے کی مانگ کیا انہوں نے لکھا کہ میرے سبھی ویبھاگو کا چارج کلدی پرانکہ کو دے دیا جائے کیونکہ ویسے بھی وہی سبھی ویبھاگو کے منطری ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہے لیکن ہم اب ہم آپ کو اشوگ چاندنا کے ناراضگی کی وجہ بتاتے ہیں کام میں پرمک سچیف کی دخل اندازی سے ہیں پریشان سپورٹس کانسلنگ کے کام کاج کے طریقوں سے چاندنا پریشان ہے ناراض ہے چلی گرافی کی ذریعے چاندنا کی ناراضگی کی وجہ بتاتے ہیں دراصل کھیل منطری اشوگ چاندنا نے استیفے کی پیشکش کی ہے انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے استیفے کی پیشکش کی ہے اور کام میں پرمک سچیف کی دخل اندازی سے پریشان ہے چاندنا یہ ناراضگی کی اصل وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل کام میں پرمک سچیف کی دخل اندازی سے وہ پریشان ہے سپورٹس کانسلنگ کے کام کاج کے طریقوں سے چاندنا ناراض ہے تو یہ تمام وجہ ہیں جس وجہ سے چاندنا کی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے کھیل ویبھاغ اور سپورٹس کانسلنگ میں کھیل منطری کو بائی پاس کر ہوئے فیصلے یہ وجہ ہے کھیل ویبھاغ اور سپورٹ کانسلنگ میں کھیل منطری کو بائی پاس کر فیصلے لیے گئی ہیں ساتھی اگر ان کی ناراضگی کو لے کر ان کی ٹویٹ کو دیکھیں تو دونوں میں بہت بڑا انتر نظر آتا ہے فیلال آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کہ آخر چاندنا کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے جس وجہ سے انہوں نے ستیفے کی پیشکش کی ہے ستیفے کی پیشکش کرنے کے بعد منطری اشوک چاندنا نے مکہ منطری آواز پر سیم گیلوت سے ملاقات ہوئی یہ قریب دس منٹ کی ملاقات تھی اور اس کے بعد اشوک چاندنا وہاں سے روانہ ہوئے آپ کو بتا دے کہ دوسرے راؤنٹ میں منطری اشوک چاندنا کی سیم گیلوت سے ملاقات ہوئی چاندنا جب پہلے ملاقات کرنے کے لیے مکہ منطری آواز پہنچے تھے تو دو گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ مکہ منطری آواز پہنچے زوران ان کی ملاقات ہوئی وہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ اشوک چاندنا نے معاملے میں میڈیا سے دوری بنائی ہوئی ہے دراصل مکہ منطری آواز پہ دونوں نیتاؤں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے دوسرے راؤنٹ میں سیم گیلوت سے ملاقات ہو پائی چاندنا کی پہلے راؤنٹ میں انہوں نے دو گھنٹے انتظار کیا لیکن مکہ منطری سے ملاقات نہیں ہو گئی لیکن اس کے بعد جب دوسرے راؤنٹ پہ وہ پہنچے تو کری دس منٹ دونوں نیتاؤں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے حالکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اشوک چاندنا نے میڈیا سے اس وقت دوری بنائی ہوئی ہے ان کی طرف سے ابھی کوئی بیان نکل کر سامنے نہیں ہے لیکن مکہ منطری آواز پہ جب دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہوئی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر مکہ منطری سے ملاقات کی بات کیا اشوک چاندنا سنتوش ہوئے ہیں کیونکہ استیفے کی پیشکش جو ان کے دوارہ کی گئی ہے کیا وہ اس پیشکش کو واپس لیں گے کیونکہ قریب دس منٹ دون نیتاؤں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے اور اشوک گیلوت پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے اپر تھوڑا پریشور زیادہ تھا اس وجہ سے وہ پریشان تھے اور انہوں نے تب یہ بڑا خدم لینے کا فیصلہ کیا حالکہ ان کے ناراضگی کے وجہ کچھ اور نکل کر سامنے آ رہی ہے چاہیے آگے پڑھتے ہیں منطری اشوک چاندھا کہ استیفے کی پیشکش کے بعد بیان بازی کا دور شروع ہو گیا ایک طرف موکھے منطری اور بجائے ماملے کا بچاؤں سرکار کو گھیرنے کا نیا ہتھیار مل گیا ماملے پر موکھے منطری اشوک گیلوت نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ منطری اشوک چاندھنا پر ادھک کام کا دباؤ ہے منطری پر سادھی لال مینا اور پردیش کونگو پردیش گولین سرکار کا بھی بیان سامنے آئے بیان سامنے آئے پردیش پونیا ماملے کو لے کر پردیش کی سرکار پردیش کی سرکار چل رہا ہے وہ اتیار بنایا گا قریب تیس لاکھ سے زیادہ لوگ گاؤں گاؤں میں کھیلیں گے چکر بڑڈی ہو گولی بول ہو تو ایتا بڑا فارن کی اوپر آئیوہ ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹینچن میں آگیا ہو کوئی کومنٹ کرتے ہیں زیادہ اس کو گمبر دھنی لنا چاہیے بات چیز کریں میرے پتہ نہیں میری بات بھی ان سے نہیں ہوئی ہوگی دیکھ لیں گے وہ دباؤ میں کام گرہ دیکھتا دیکھ لیں گے دیکھیں کوئی بات آتی ہے چاہے منتری ہو چاہے بلائی کسی بھی طریقے سے کوئی ان کے سمجھے کے بات آتی ہے تو ہماری سرکار کا پہلا کام ہوتا ہے اس کی بات ہو سکتا ہے اس کا سمادہ نہیں کیا جائے ہم بی جے پی کے طرح بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں میرے کو کوئی چکتھی نہیں ملی میرے کو کوئی چکتھی نہیں ملی سمجھ نہیں باتے ناراضی ہوگی کوئی سمجھ نہیں باتے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ان سے ہوئی تھی نا جیپور میں اس میں کم ہوتا ہے گیا کوٹا میں ہوتا ہے کم ہوتا ہے گیا آدمی کی عبیوقتی آدمی آئے پارساد ہو ایم ایلے ہو اپنی عبیوقتی کہنے کا ادھکار ہو میں تو تیسری بار بند ہوں مجھے تو کبھی بیروکریسی شکایت آئیت نہیں ان کی کوئی پرولم ہو سکتی نہیں پرولم ہو سکتی پارساد سے لے کے چھوٹا سا کاری کرتا تک پیروکریسی کی آز کل آز کل دیکھو کاری کرتا پارساد ایم ایلے جو بھی پردان ہے ان کی اپنی اپنیک ساہیں ہوتی ہے اور اپنیک ساہوں پہ کہیں کم بھی بیچی رہتی ہے تو تھوڑی ناراضی ہو جاتی کتے لوگ ٹیپ ہو رہے ہیں روز کتے لوگ ٹیپ ہو رہے ہیں روز کلیکٹر تک ٹیپ ہوئے ہیں کلیکٹر تک ٹیپ ہوئے ہیں وہ جتنی جلدی دیا جائے اس میں دیش کو منورنگن کا جیدہ افصر ملے گا اور ہم لوگ پارٹی کو نائٹ سنکلپ کے ساتھ کھڑا کریں گے اس سمیں مکہ منتری یہ کہے کہ اولمپک کروار اس تکان دبا میں دبا والے آدمی کو تو رکھنا ہی نہیں کیے کیونکہ اتنا نقصان سرکار کا پردیشتہ کر دے کھیل منتری اشوک چانتنا کے ٹویچ وار کے بعد بھاچپا نیتاؤں کو بیان بازی کا موقع ملا ہے ویدھائک راملا شرما نے بیان دیتو ایک آگ 2023 کے چناؤں سے پہلے یہ روجان آنے شروع ہو گئی ہے گڑیش گوگران اکید اگپاد اشوک چانتنا بھی ادھکاریوں سے پریشان ہے شرما نے کہا اشوک چانتنا کے ٹویچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نیتاؤں کا کانگریس سے پہلائن کا دور شروع ہو گیا آنے والے سمیں میں یہ روجان اور تیزی سے آئیں گے راجستان میں 2023 کے ہونے والے چناؤں کے روجان اب آنا شروع ہو چکے ہیں پہلے کانگریس کے یوٹردیکس گڑیش گوگران اور اب اشوک چانتنا کے دورہ جس طریقے سے مکہ منتری جی کو کائک مجھے جنگیدارے سے مک کی اعجائے اور سارے سارے چارج پلدی پراندار جیوں دے دیا جائے بھارتی جندہ پارٹی جب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سرکار کے نمائندے یہ پہلا موقع نہیں ہے جو پردیش سرکار کے منتری اور ودھائک بیوروکریسی کے دخل اندازی سے پریشان ہو کر استیفے کی پیشکش کر رہی ہو ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا آپ کو بتاتے ہیں کہ افسر شاہی پر کس کس نے موچا کھولا ہے اشوک چانتنا نے منتری پد کو جلالت بھرا بتایا ہے کلدی پرانکا کو چارج دینے کا ٹویٹ کیا ہے یہ اشوک چانتنا کی طرف سے ٹویٹ کر کے کہا گیا ہے سی ایم کے سلاکار سی ایم لوڑا نے وشیش ادھکار ہنن کا پرستاؤ لگایا ہے اور ادھکار ہی کسی سرکار کے نہیں ہوتے وہ ستہ اور خود کے ہوتے ہیں دیرچ گوجر کی طرف سے کہا گیا ہے وہیں کانگریس ایمیلے گنیش گوگرا نے افسروں پر آواز زبانے کا عروپ لگاتے ہوئے استیفہ بھیجا ساتھی پرطابگڑ میں کچھ پولس ادھکاریوں نے لوٹ مچا رکھی ہے ایمیلے راملال مینا کی طرف سے کہا گیا ڈی جی پی ایم ایل لاتھر بی جی پی کے اشارے پر دشمنی نکال رہی ہیں ایمیلے گرراج ملنگا کی طرف سے کہا گیا جلدائے منتری کیول ربڑ سٹامپ ہے ویبھاگ پرمکھ سچیف چلا رہے یہ بھی ایمیلے کی طرف سے کہا گیا منتری پرطاب سنگ خاچار عواص نے نگر نگم جی افسروں کی کار شیلی کو لے سوال اٹھائے ساتھی ہیمارام چودری نے شیطر میں کام نہیں ہونے کا حوالہ دے کر ستیفہ بھیجا تھا تو یہ الگ الگ طریقے ہیں جب افسر شاہی پر مورچہ خولا گیا ہے دھانجلی دی زوران منتری مہیش جوشی سکرام وشنوی سبھاش گرگ پکھراج پراسر صحیت کارکر موجود رہی میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے سی ایم گیلوت نے کہا کہ پندت نہرو کے یوگزان کو بھلائے نہیں جا سکتا ساتھی کہا کہ ان کے وزن کی دیش کو آج بھی ضرورت ہے وہ انہوں نے کہ سوشی میڈیا کے ذریعے راہول گاندی کی چوی خراب کی جارے اور پندت نہرو کی چوی کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے اور کیا کچھ کہا سناتے آپ کو درستہ تھے آج جو کچھ دیش آدون بھارت ہے اس میں انگی ویجن کا بہت بڑا یوگدان ہے جس میں آج آج آدھ ہی وہ نیرنے کیے جو آج سب کے سامنے انگی کی روپ میں انگی بھول نہیں سکتا جو تش بات کی ہے کہ ان کی جو سوش تھی وہ بھارت مان نئی پیڑی تک پہنچے جس کمی محسوس کی جاری میڈیا کا درپیو کروڑوں اربوں روپے خرش کر کے کیا جا رہا ہے ٹی میں بیٹھ ہو پوری دیش کے اندار کومنٹ آتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی پوش کریں گے تو ایسے کومنٹ آئیں گے کی ان کو پڑھ کے بھی کیا کریں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جس پرکار سے راول گاندی کی چھوی کو ڈیمیج کرنے سرندر کیا شوش میڈا مہادیم سے اسی پرکار پندر نہرو کی چھوی کو ڈیمیج کرنے کو کوئی کسر نہیں چھوڑی مہاشری گانگا نگر کے نردلی ودھائق راج کمار گوڑ نے اسی مشوق گیالوت سے ملاقات کی جانکار کے مطابق پچھلے دنوں گیارہ ودھائق کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی تھی سی این سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم کانگرس کا پور سمرتھن کریں گے سری گانگر کے ودھائق ہیں راج کمار گوڑ جنہوں نے مکہ منطری سے ملاقات کی نردلی ودھائق ہیں اور نردلی ودھائق ایمیل راج کمار نے بھی ملاقات کی مکہ منطری کے ساتھ دراصل آپ سی ایم اشوگ گہلوت بجلی نگم کے سہیک ابھیانتہ ہرشوہ پتی سے ملے انہوں نے آئی سیو میں بھرتی ہرشوہ پتی سے ان کا حال چال جانا تو سی ایم ملاقات کرنے پہنچے سائق ابھیانتہ سے اور ان کا حال چال جانا دراصل آئی سیو میں بھرتی ہیں ہرشوہ پتی جہاں آئی آئی سیو میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے موکی منتری پہنچے ان کا حال چال جانا آپ کو بتا دی کہ ہرشوہ پتی اس وقت آئی سیو میں بھرتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے جس کی جلتے انہیں آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے اس دوران جب موکی منتری کو اسپتال پہنچے اور آئی سیو میں بھرتی ہرشتہ پتی سے ملاقات کی ان کا حال چال جانا پریواری جنوں سے ملاقات کی ان سے ستیتی اور ان کی طبیعت کا حال چال موکی منتری نے پریواری جنوں سے بھی لیا سی ایم عشو گیلوت اسپتال پہنچے اور پی سی سی پدہ دکاری شوون لال پٹریل کا حال چال جانا دراصل دودو کے پاس ایک سڑک حادثے میں پٹریل خائل ہو گئی تھے اور ان کا علاج جاری ہے اس کے بعد سی ایم گیلوت نے اسپتال کی ویوستان کا جائز لی اور مریضوں سے بھی بات پیت کی اس موقع پر سمس میٹیکل کالیج کے پچاری ڈاکٹر سدیر بھنداری اسپتال عدیق شک ڈاکٹر بنی ملہ سہیت آس پاس اسپتال کے پرشانست ادھکاری موجود رہے سی ایم نے بھرتی مریضوں کا حال چال جانے اور ان سے علاج کے دوران آ رہی سمسیہ کے بارے ان پوچھا ساتھ انہوں نے فری دوائی یوجنا اور علاج یوجنا کا فیڈ بیک بھی لیا تو آج مکہ منتری دودو کے پاس سڑھا خادسے میں گھائل لوگوں سے ملنے کے لئے پہنچ چلیے آگے بڑھتے ہیں جائپور میں ایک بار پھر کانگریس میں گڑ بازی دیکھنے کو مل رہی ہے کانگریس کے نیتا وینے پرتاب سنگھ کے ساتھ مار پیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے انہوں نے کانگریس کے ہی نیتا پشپیندر بھارت دواج پر مار پیٹ کا آروپ لگا ہے مار پیٹ میں نیتا وینے پرتاب سنگھ بھو پر لہ 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 ہو گئے سانگانیر ویدان سبا کے سانگانیر بلوک کے بلوک ادھیکس کے چناؤ سنگ تن کے چناؤ تے جہاں چناؤ پر بھاری مانگی لال جی اور جو نی ورطمان بلوک ادھیکس دینے شویاض جی چناؤ ہو رہے تھے وہاں پہ مانس رو بلوک جس چناؤ آج شام کو رکھے گئے تھے وہاں کے بھی کچھ کاری کرتا مینے پر جو وہاں داداگری کرنے کے لئے لے کے آگیا وہاں شیخ شرمہ اور ان کے ساتھ جاکر جی ہیں اور ان کے تمام ساتھی جو لوگ تھے انہوں نے مارا مجھے دھرم سنگھ سنگھ آنیا رامش نیتا جی نے بڑی مشکل سے بچایا ہے اور میں مقزمہ درچہ یہاں کرانے آیا ہوں سانگھانے رازدانی میں ایک بار روارہ کتوں کا آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے جائپور کے مان سروور میں چھے کتوں نے حملہ کر ایک ماسوم کو بری طرح زخمی کر دیا اس کا دل دہلا دینے والا سی 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 وی وی سامنے آیا ہے گھٹنا پترکار کلونی کے رادہ نکنج کلونی کی ہے جہاں دو پہر قسم ایک بچہ کھیلتے ہوئے گھر کے جان بچائے حالی بچے کی حالت پہلے سے ٹھیک ہے وہ اس گھٹنا کے بعد میئر منیش گھوزر کا پیان سامنے آئے انہوں نے کہا دی سی سے فیکشل ریپورٹ مانگی ہے اور کاروائی کرنے لاپر ریپورٹ مانگی دھکاریوں اور کرمچاریوں کے خلاف کاروائی ہوگی آوارا اے بی سی پروگرام چڑھا ہے اس کی بھی مانیٹرنگ ستت رہے اس کے لئے بھی نردیش دیا ہے اور اگر پروگرام میں کسی بھی ترے کی خامیہ ریپورٹ میں آتی تو ریپورٹ رین وال میں جمہ روٹ پر ایک شراب کی دکان میں کچھ بدماشوں نے سیلز کمی اور دکان کے پارٹنر پر جان لیوہ حملہ کر دیا اس سے دکان پارٹنر گمبی روپ سے غائل ہو گیا بدماشوں نے دکان پارٹنر کی جیب سے چاب نکال کر نگتی اور شراب کی بوتلے بھی پارٹنر ساتھی دکان کے باہر کھڑی گاڑی میں توڑ فور کی سوشنا ملنے پر پولس موقع پر پہنچی اور گھٹنا اسطل کا جائزہ لیا پولس نے ایک نام جل سمیت چھے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے جائپور کے دودو میں تین سگی بہنوں اور دو معصوم کے گمشدگی کے ماملے میں دنیش شرمہ کے نیترط میں تلاش کر رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ تین دن پہلے گھر سے لاپتا ہوئی ایک پاریوار کے پانچ بچے پاس سجان گنگا نہ میں تہل رہا ہے یہاں پر آئے سجان گنگا نہ میں تہل چیار اگر بلو بار بھی پھلوائے اس میں اس کی جان جات بیتی اس کا نام پتا آس پاس لوگوں نے اپ 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 جاڑ تیس سال قریب ندی مولا میں رہت ہے اس کی پر اپ 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 بیتی سنگا کے سینگ کو بیچنے کی فراق میں گھوم رہے تھے جانج پرتال میں سامنے آئے کہ آروپی نشاہ کرنے کے عادی ہیں اور نشاہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی تذکری موبائل لوٹ اور ون نجیو کے انگوں کی تذکری کرتے ہیں پولس دونوں بدماشوں تے پوچھتا اچھ کر رہی ہے ہمارے کو سوچنا ملی تھی کہ یہاں پہ جیسنگ پراک پور میں کچھ دو بیٹھتی ہیں جو اور چلیے فیلال اس کارکرم بس اتنا ہیں باقیانی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز راجستان نمسکار موسیقی